کیا آپ جانتے ہیں ایسے بھی کچھ انسان ہے جو یہ سمجھتے ہیں ایک کام مجھ سے نہیں ہوگا یہ میں نہیں کر سکتا یہ میرے بس کی بات ہی نہیں ہے ایسے انسان کچھ کرنے سے پہلے ہی ہار مان لیتا ہے اس لیے یہ لوگ سفر نہیں ہوتے لیکن یہ انسان اگر ایک بار کچھ کرتا تو سفر ہو سکتا تھا کیا آپ جانتے ہیں ایسے بھی کچھ پاگل ہے جو ہار ماننے سے پہلے ایک بار کوشش کیا تھا اس لیے سکسس ان کی قدموں میں ہے اور ساری دنیا اس کی پیچھے میں سکول کا باسکٹ بول سے باہر ہونے والا لڑکا جب اس کے دوستوں نے اسے اے کہا کہ تم کبھی باسکٹ بول نہیں کھل سکتے ہو ہاں وہ مایکل جوڈانی تھا جو اپنے دوستوں کو غلط ثبت کر دیا اور باسکٹ بول کا اتیاز میں کھلاڑی بن گیا ہاں وہ لڑکا جو چار سال کا تھا تب نہ بول سکتا تھا نہ پڑ سکتا تھا اور اس کے تیچان نے اسے اے کہا تھا کہ تم جیون میں کبھی بھی سفر نہیں ہوں گے اور وہ لڑکا الوٹ آئیسٹن ہے جو بگان کا اتیاز میں سربت سیسٹے بوئی گانی کھلا تھا اور ایک لڑکا جو اپنی پڑائی میں اچھے نہیں تھے ایک بار ایک ایکزام میں سبھی سبجکٹ میں فیل ہو گیا تھا اس کے دوستوں نے اسے اے کہا تھا کہ تم جیون میں کبھی سفر نہیں ہوں گے وہ لڑکا بیجگٹس ہے جو دنیا کا سب شامیر انسان اور مائکلسوف کمپنی کا اونار ہے لیکن مجھا در بات ایک ہے کہ جس دوستوں نے اسے اے کہا تھا کہ تم جیون میں کبھی سفر نہیں ہوں گے کچھ کرنے ہی پاؤں گے وہ دوست اسی کی کمپنی میں ایمپلوئی ہے ایک لڑکا تھا جس کی سرر میں ہرمن کمی کے کارن اس کے دوستوں سے ہائٹ کم تھا اس لئے اسے فوٹبول ٹیم سے باہر کر دیا گیا تھا وہ ہے میسی جو فوٹبول کی دنیا کا سب سے بہترین بھالسہ ہے اس لئے ایک بار فیل ہونے کے بعد بھی کبھی بھی امید نہیں کھونا کیونکہ آپ جہاں بھی رہے جو سیچویشن میں بھی رہے ہیں وہ ہی سے سٹارٹ کریں کیونکہ سکسے وہ ہی سے آئے گا یاد رگنا اگر تم اصف ہون نہیں ہوئے تو اس کا مطلب تم کبھی بھی سفر نہیں ہوں گے کیونکہ اہی ایک راستہ ہے سفر ہونے کی اگر میرا ایک ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو فلسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں کیونکہ اس طرح کا ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو ملتے رہے گی تھینکیو پور واشنگ